اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق ندیم آج ایک ایسا ٹوٹوریل لے کے آ رہا ہوں جس کا آپ کو بڑی دیر سے انتظار تھا وہ ٹوٹوریل کیا ہے بڑی عرصے سے کافی لوگوں کے ٹولز کے اوپر ڈیمانڈ تھی کہ ٹول کے پیرامیٹرز کیسے سیٹ کیے جائیں تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ انشاءاللہ ٹول کے پیرامیٹرز کے اوپر بات ہوگی کہ ٹول کے پیرامیٹر کیسے سیٹ کیے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگ کام کر رہے ہیں کسی نے کوئی ویلیو اپنی پریکٹس میں رکھی ہوئی ہے کسی نے کوئی ویلیو اپنی پریکٹس میں رکھی ہوئی ہے تو آج ہم ان تمام ویلیوز کا نچوڑ نکالیں گے کہ ایکچولی وہ ویلیوز کیا ہیں اور آج کے اس سیشن کے بعد ہر شخص اس ویلیو کو خود سے منج کر سکے گا کیونکہ میں آپ لوگوں کو ڈیریکٹلی وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں جو اس کے لوجکس ہیں آغاز کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک ویسے ہی ابھی ایک شیڈ لے رہا ہوں اس پہ کوئی کام تو نہیں آج ہوگا ہمارا لیکن میں ایک شیڈ لیتا ہوں تاکہ ٹول ڈیٹا بیس کو اوپن کر سکوں یہاں پہ ہم ٹول ڈیٹا بیس پہ آتے ہیں تو کسی ایک ٹول کے اوپر ہم بات کرتے ہیں سپوس میں پروفائل ٹول پہ پہ بات کرتا ہوں جیسے ہی آپ پروفائل ٹول پہ پہ آئیں گے تو یہاں پہ کوئی ایک ٹول سیٹ کر لیں اچھا آپ یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ اگر ویسے ٹول ڈیٹا بیس پہ آنا چاہے تو آپ یہاں سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو ایکچولی ابھی چونکہ ہم لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹولز پیرامیٹر کیا ہیں تو اس کے لیے کوئی ایک ٹول پکڑتے ہیں اور اس پہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ابھی ہم نے ایک اینڈ میل ٹول تری ایم ایم میں پکڑا اینڈ میل ٹول تری ایم ایم جو ہے اس میں یہاں پہ گرائیں گے تو اس کے ساتھ یہ ڈیٹیل یہاں پہ ٹائپ آف ٹول ہے یہاں پہ اس کے یونٹس ہیں ڈائی میٹر ہے نمبر آف ریوڈس ہیں اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز اس میں ہے وہ یہ والی چیزیں ہیں جو ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا ڈائی میٹر کتنا ہے اس کے بعد نمبر آف ریوڈس اس کے کتنے ہیں یعنی جو اس کے کٹنگ بلیڈ ہے وہ کتنے ہیں اچھا پاس ٹیپ تو سٹیپ آور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ اپنی مرضی کے ساتھ ٹول کے مناسبت سے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں سٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی پاس ٹیپ ہے یعنی جو کٹ ہے جو گہرائی آپ سٹ کرتے ہیں ٹول کی ایک کٹنگ کے بعد دوسری کٹنگ کے درمیان جو اس کی گہرائی بنے گی وہ پاس ٹیپ کہلاتی ہے تو وہ ون پائنٹ ٹو لکھ ہوئی ہے یہ ہمیشہ سٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ ڈائی میٹر کا ہاف کر دیں سٹیپ آور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈائی میٹر کا فورٹی پرسنٹ ہوتا ہے اسے زیادہ نہ کیجئے گا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹول ڈیمج کرے گا ٹول توڑے گا اگر فرض کریں یہاں پہ تین ڈائی میٹر ہے تو آپ کا جو نمبرہ فیلیوڈ سے وہ دو ہیں تو یہاں پہ پاس ٹیپ اس کی ون پائنٹ فائیو آئے گی اور سٹیپ آور آٹومیڈگلی یہاں پہ پرسنڈری کے ساتھ بن جائے گا اگر میں سپنڈل سپیڈ کی بات کرتا ہوں تو سپنڈل سپیڈ عموماً ہم سولہ ہزار سے لے کے اٹھارہ ہزار تک رکھتے ہیں اب یہ میں جتنے بھی بات یہاں پہ کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ کر رہے ہیں سوفٹ مٹیریل پہ کام تو سوفٹ مٹیریل کونسا ہے لکڑی ہو گئی ایم ڈی ایف ہو گیا ہارڈ یعنی بلیک کلر کی لکڑی ہو گئی ہارڈ اور سوفٹ لکڑی ہو گئی اکریلک ہو گیا پلاسٹک ہو گیا ہم کچھ ایسے مٹیریلز کے اوپر یہاں پہ کام کر دیں کیونکہ یہ جو ہمارے روٹرز ہوتے ہیں ان کی کپیسٹی یہی ہے یہ سوفٹ مٹیریل پہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بات ہماری چل رہی تھی کہ پاسٹ اپ تو سٹیپ آور اگے جو سب سے اہم بات فیڈز اینڈ سپیڈز سولہ ہزار آر پیم رکھیں یا اٹھارہ ہزار آر پیم رکھیں اگر آپ کا جو روٹر ہے اگر اس کا سپنڈر اچھا لگا ہوا ہے تو دیفینیلی آپ کو اٹھارہ ہزار سے زیادہ آر پیم بھی ملے گے اچھا یہ تو ہو گئے اس کی سپیڈ اس کے بعد نیچے آ رہا ہے فیڈ یونٹ فیڈ یونٹ کو سمجھئے گا یہ کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے اس میں انچ پر منٹ یعنی جب آپ نے ٹول کو ٹریول کروانا ہے دورنگ کٹنگ تو وہاں پہ آپ نے اس کی سپیڈ کیا رکھنی ہے اس کا یونٹ کیا رکھیں گے کیا آپ اس کا یونٹ ملی میٹر پر سیکنڈ رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک سیکنڈ میں کتنے ملی میٹر کٹے یا آپ ملی میٹر پر منٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ ایک منٹ میں کتنے ملی میٹر کٹائی کرے یا آپ ایک منٹ میں کتنے میٹر کٹائی پر رکھنا چاہتے ہیں یا آپ ایک سیکنڈ میں کتنے انچ رکھنا چاہتے ہیں انچ میں ایک منٹ میں کتنے انچ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر ایک منٹ میں کتنے فٹ پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ ہر کوئی اپنی پریکٹس سے چلتا ہے ایک کامن جو یونٹ یوز ہوتا ہے وہ انچ پر منٹ یوز ہوتا ہے انچ پر منٹ اس کے بعد ہمارے پاس نیچے ہے فیڈ ریٹ اب یہاں پہ ہم نے اس کا فیڈ ریٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے اس کی مناسبت سے یعنی اب ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ 35 انچز پر منٹ فیڈ ریٹ سیٹ ہو جائے اور یہ پلنج ریٹ فیڈ ریٹ یہ ہے کہ ٹول جب ٹریول کرتا ہے تو وہ کس سپیڈ سے ٹیول کرتا ہے آگے ہمارے پاس پلنج ریٹ آگے تو پلنج ریٹ کیا ہے یہ بیسیکلی سپیڈ جو ہے یہ جو اوپر ہم اس کا سٹیپ آور رکھ رہے ہیں سوری یہ اوپر ہم اس کا پاس ٹیپھ رکھ رہے ہیں یہ پاس ٹیپھ جو ویلیو ہے اس کا یونٹ ہے یعنی ہم نے یہ جو گہرائی لگانی ہے کتنی سپیڈ سے ٹول اس مٹیریل کے اندر جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پلنج ریٹ یعنی پلنج ریٹ کیا دے رہا ہے دس انچ پر منٹ دس انچ پر منٹ تو اگر میں اس کو یہاں پر سیکنڈ پر لے کے جاتا ہوں کتنے ملی میٹر پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں چار ملی میٹر ڈاؤن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی اس کی یونٹس ہوتے ہیں تو عمومن جو ہمارے ساتھیوں کی پریکٹس ہے وہ انچ پر منٹ پر ہے اور اس کے بعد پلنج ریٹ کے اوپر جو مارکیٹ کی پریکٹس چل رہی ہے جو لوگ ہمارے یہاں پر کر رہے ہیں وہ کٹائی کے اوپر پاکٹ ہو یا پروفائل ہو یا کوئی دوسرا ٹول اس میں اگر کوئی کاروینگ کے لیے یہ وی بٹ یا وی کارو ٹول یوز کرتے ہیں تو اس کو عمومن فیڈ ریٹ کا ففٹی پرسنٹ پلنج ریٹ رکھتے ہیں اور جب کاروینگ کر رہے ہوتے ہیں تو کاروینگ میں سیم ویلیو جتنی فیڈ ریٹ ہوگی اتنی ہی اس کی پلنج ریٹ رکھ دیا جاتا ہے تو یہ مختلف مشینوں پہ مختلف لوگوں کی اپنی پریکٹس ہے اس کے مطابق چلتے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم نے یہ انچ اور ملی میٹر کیسے سیٹ کرنے ہیں کون سی ویلیو ہے کون سا فارمولہ ہے جس کے تحت ہم اس کو اڈجسٹ کریں گے تو میں یہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل شو کروانے جا رہا ہوں جس میں ایک ایسی چیز ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے چپ لوڈ جو ہے چپ لوڈ زیرو پوائنٹ زیرو زیرو ون انچ چونکہ ہم لوگ یہاں پہ انچ پر منٹ میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ وہ اس کو انچز میں بتائے گا ٹول آپ چاہے انچز میں رکھیں ملی میٹرز میں رکھیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ جب یہاں پہ ملی میٹرز میں یا انچز میں جائیں گے تو اس کے مطابق یہ یونٹ بھی شو ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جس کی بیس پہ آپ اس کے فیلٹریٹ سیٹ کریں گے اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ چپ لوڈ ہے کیا یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے چپ لوڈ کا اب میں مختلف مٹیریل کے چپ لوڈ ویلیو آپ کو دے رہا ہوں یہ ذرا سمجھئے گا بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے یہ اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کے لئے سب کچھ آسان ہو جائے گا دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوئے ہارڈ وڈ آپ اگر کوئی ہارڈ وڈ یا بلیک کلر کی کوئی وڈ یوز کر رہے ہیں یعنی جیسے شیشم ہو گئے یا کوئی ایسی جو سخت قسم کے لکھڑی ہے تو آپ نے ایک سوٹ ڈول کے لئے ایک سوٹ ڈائے کے ٹول کے لئے آپ کو چپ لوڈ جو ہے وہ ملے گا 0.0032005 اگر آپ اس میں دو سوٹ کا ٹول یوز کر رہے ہیں تو 0.00920.011 اچھا چلے اس کو میں ایک جرنل آپ کو بتا دیتا ہوں ہارڈ وڈ میں یہ ویلیوز چلیں گی ایک سوٹ کے لئے دو سوٹ ڈائے کے لئے تین سوٹ ڈائے کے لئے آدھی انچی یا پھر اس سے اوپر کے لئے سافٹ پلائی وڈ میں آپ آئیں گے تو یہ ویلیوز ہوگی ایم ڈی ایف میں آپ آئیں گے تو پھر یہ ویلیوز ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ہارڈ پلاسٹک آ جاتا ہے ہارڈ پلاسٹک کی بات کریں گے تو یہ ویلیوز ہے سافٹ پلاسٹک کی بات کریں گے تو یہ والی ویلیوز ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آگیا ایک ریالک یہ بیسکلی وہ والی ویلیوز ہے جو ہماری ریکوائیڈ ہے نا ایک ریالک پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے تو دین کیا ہوگا اسی طرح سے آگے المنیم بھی ہے لیکن اگر آپ کے پاس آئے تو یہ شیٹ آپ سے شیئر کر دوں گا آپ اس شیٹ سے اپنے پاس اس کو کہیں پہ پیسٹ کر لی جائے گا پر نکال کے یہ آپ کے کام آئے گی تو میں یہاں پہ بات کرتا ہوں ہمارے پاس ڈائے کی بات ہو رہی ہے زیرو پوائنٹ وان ٹو فائیو اچھا یہ اس تمام ویلیوز انچز میں لکھی ہوئی ہیں یہاں میں جو آپ کو میں شیٹ شو کروا رہا ہوں یہ تمام تر ویلیوز ملی میٹرز میں ہیں ہارڈ ووڈ آگیا سافٹ ووڈ آگیا پلائی ووڈ آگیا ایم ڈی ایف آگیا اسی طرح سے یہ دیکھئے بی ایس ہے سافٹ ہے کاربن سٹیل المنیم یہ تمام مٹیریلز کے یہاں پہ چپ لوڈ ویلیوز دی گئی ہیں مختلف ٹول ڈائیمیٹر کے ساتھ تو یہ اس کا ٹول ڈائیمیٹر تین ایم ام ہوگا تو یہ ویلیوز ہوں گی چھ ایم ام ہوگا تو یہ ویلیوز ہوں گی دس ایم ام ہوگا تو یہ ویلیوز ہوں گی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یہ اب آپ کی پریکٹس میں آجے گا واپس ہم اپنے سافٹر پر چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے تین ایم ام کا رکھا تو تین ایم ام کے ساتھ میں نے آپ کو بولا کہ جو آپ لوگوں کی مارکٹ میں پریکٹس چال رہی ہے وہ انچ پر منٹ کی چال رہی ہے تو ہمیں تین ملی میٹر یا اگر میں اس کو انچز کرتا ہوں تو یہ بنے گا پوائنٹ وان ٹو فائف اب پوائنٹ وان ٹو فائف کے مطابق اس کا آپ دیکھیں اس نے سٹیپ آور بھی اس کا چینج کر لیا اور یہاں پہ ہم اس کو اس کے مطابق ہاف کر دیں گے تو آپ کی یہ ویلیوز آئیے دیکھیں انچ پر منٹ پہ ہی ہیں آپ اگر اس کو ملی میٹرز میں کرتے ہیں تو ملی میٹرز میں اگر اس کو میں تین کرتا ہوں تو وہ بھی اسی برابر ہوگی دو فلیوٹ سے اس کے وان پنٹ فائف اس کا پاس ٹیپت ہو گیا اور سٹیپ آور وان پنٹ ٹو فورٹی پرسنٹ ہو گیا اٹھانہ ہزار آر پی ام ہو گئے چپ لوڈ اب یہاں پہ آجے ہمارے پاس انچز میں ایک سوٹ کے لیے ان چیز میں ہارڈ وڈ کیا کر میں بات کرتا ہوں تو ایک سوٹ ڈائیمیٹر کے لیے 0.0032005 ویلیو چپ لوڈگی ہونی چاہیے اچھا آپ کیا کریں گے یہ والی ویلیو ہم نے انکریز کرنی ہے کیونکہ ہمیں ویلیو کتنی چاہیے ہمیں چاہیے 0.003 یا 004 یا 005 یہ اب آپ اس کو تھوڑا سا ساتھ اڈیسٹ بھی کر لیں گے اگر آپ کا ڈیسٹ بھی کنٹولر ہے وہاں سے ہو جائے گی انسی سٹوڈیو ہے تب بھی وہاں پہ آپشن موجود ہوتا ہے بیک تھری ہے تب بھی وہاں پہ آپشن موجود ہوتا ہے آپ ان کی فیڈ کو ان چیزوں کو تھوڑا سا فاسٹ بھی وہاں پہ کر سکتے ہیں تو مجھے ایک ایوریج مجھے کیا چاہیے 0.004 میں دونوں کے میڈ میں ایک ایوریج یعنی اس کی ایک ایوریج ویلیو لیتا ہوں 0.004 اب یہاں پہ آ رہی ہے 0.001 تو اس کو میں انکریز کیسے کروں گا یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کی ویلیو اگر ہنڈرڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں 0.0028 پہ آ گیا آپ اگر اس کو یہاں پہ 150 کرتے ہیں تو 0.004 پہ آ گیا اچھا یہ دیکھیں آپ نے یہ ویلیو پوری کرنی ہے اپنے ٹول اور مٹیریل کو مدنظر رکھتے ہوئے اب یہ ویلیو پوری کیسے ہوگی آپ یہاں پہ دیکھیں میں اگر یہاں پہ اس کو 16,000 آرپیم کرتا ہوں تو یہ ویلیو بڑھ گئی ہے اب اگر دیکھیں چکر سرئی 16,000 کرتا ہو تو یہ ویلیو ہو گئی اب اس کو میں اگر 125 کرتا ہوں تو یہ ویلیو ہو گئی تو یہ آپ نے ان کے کمبینیشن سے یہ ویلیو بنانی ہے میں دیکھیں اس کو 20,000 آرپیم پہ کرتا ہوں یعنی یہ اور روٹر تیز چلنا شروع ہو گیا تو مجھے یہاں پہ اس کی اسی طرح سے ویلیو بھی بڑھانی پڑے گی جہاں دیکھیں اس کو میں سیون فائیو کرتا ہوں تو یہ ویلیو ہماری پوری ہو گئی اچھا پلنج ریٹ میں نے پہلے بولا اس کا آپ ہاف رکھ دیں بہت سفیشنٹ ہوگا آپ اس کو اپنی مرضی سے کم بھی کر سکتے ہیں لائک اس کو میں رکھ دیتا ہوں سکس ٹری چلے ہاف نہیں ہے میں نے اس سے بھی کم رکھا لیکن یہ آپ کے چپ روڈ پہ فیکٹ نہیں کرے گا یہ ٹول کے مٹیریل کے اندر انسرٹ ہونے کی پوزیشن ہے تو اس طرح سے آپ اگر ٹول چینج کرتے ہیں سپوز میں یہاں سے اس کو سکس ایم ایم کرتا ہوں تو اس پہ ویسے فرق نہیں آئے گا لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سکس پہ اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے ٹیبل پہ میں آوں گا یعنی یہ آگیا بھر پاس سکس رائے کے ایکول تو اس کے اوپر اگر میں کام کرنا چاہتا ہوں سافٹ پلاسٹک پہ تو مجھے ویلیو کیا چاہیے پوائنٹ زیرو زیرو سیون ٹو پوائنٹ زیرو ون یعنی میں اس کی آوری لے پوائنٹ زیرو زیرو نائن لے لیتا ہوں تو کیسے ہوگا اٹھارہ ہزار آرپیم کیے اب پوائنٹ زیرو آہ نائن کرنا ہے میں نے تو یہ دیکھیں یہ دیں جی پوائنٹ زیرو زیرو نائن پہ میں نے تھری فیفٹی انچز پر منٹ میں نے اس کو جب ویلیو دی تو اس نے وہاں پہ اس کو چینج کر لیا اچھا اگر آپ نمبرہ فلیوٹس چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں اگر چینج ہو جائے گا اگر بلیڈ تین ہے تو بھی ویلیو چینج ہو جائے گی بلیڈ چار ہے تو ویلیو چینج ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بلیڈ چار ہے تو ویلیو چینج ہو جائے گی تو یہ آپ کے فلیوٹس جو ہے اس پہ بیس کرتا ہے تو آپ نے اس کے مطابق اس کو سٹ کرنا ہے تو نمبرہ فلیوٹس ہمارے جو ہے وہ دو ہی عمومن ہوتے ہیں تو اس پہ اس کی ویلیوز بھی یہ والی ہوں گی تو میرا خیال ہے آپ لوگ کوئی اس کی تھوڑی سمجھ آگی ہوگی میں یہ سارے ٹپکوں دو لفظوں میں ریوائز کرنے جا رہا ہوں غور سے سنیے گا ہم نے چپ لوڈ کو منٹین کرنا ہے چپ لوڈ کو کس کی مدد سے منٹین کرنا ہے اس چارٹ کی مدد سے یہ چارٹ آپ لوگ ضرور اپنے پاس دونلوڈ کر لیجئے گا اس چارٹ کے اندر تمام ٹول کا چپ لوڈ لکھا ہوا ہے آپ نے وہ چپ لوڈ پورا کرنا ہے میں اگر دو سوت پہ کام کر رہا ہوں تو اس کا چپ لوڈ پوائنٹ زیرو نائن ٹو زیرو ون ون ہونا چاہیے تو اس کا مطلب ہے اس رینج میں آپ نے چپ لوڈ کو اڈجسٹ کر دینا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بولا کہ میں اس کو پوائنٹ زیرو زیرو نائن کرنا چاہتا ہوں تو پوائنٹ زیرو زیرو نائن یہ دیکھیں یہاں پہ ہو گیا یہ آخری ویلی ہوگر پلاس منس کر رہی ہے تو نو پرابلم آپ نے جسٹ نمبرہ فلیوٹس اگزیکٹ دینے ہیں اس کے بعد اٹھارہ ہزار آرپی ایم یا بیس ہزار آرپی ایم یا پندرہ ہزار یا چودہ ہزار جترے بھی آپ آرپی ایم رکھ رہا چاہتے ہیں آپ نے سب سے پہلے آرپی ایم سیٹ کرنے آرپی ایم سیٹ کرنے کے بعد آپ نے فیڈ ریٹ کی مدد سے یہ ویلیو پوری کرنی ہے اور پھر پلنج ریٹ اپروکسیمیلی آپ نے اس کے ہاف پہ کر دینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اور ٹول کو اس کے اوپر سیف کرے گا اور اس کے بعد آپ نے اس پہ مشیننگ کرنی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ہمارا سیشن بھی کوئی چھوٹا سا تھا لیکن آپ کو میں نے اس کے جو مین جو اس کے اندر جو اگزیکٹ ویلیوز کیسے بنائی جاتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ویسے اس کے فارمولے بھی ہیں میں آپ سے وہ بھی سکرین پہ بھی شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں اس کے فارمولے بھی موجود ہے آپ ان کے ترو بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں ان قریب آپ کو اس کا ایک کوشش کروں گا جلدی اس کے کلکولیٹر بھی آپ سے شیئر کروں جس سے آپ جس اس کو مٹیریل دیں گے ٹول ڈائیمیٹر دیں گے اور ان فارمولہ کی مدد سے وہ آپ کو خود بتا دے گا کہ آپ نے اس کی فیڈ ریٹ کتنی رکھنی ہے اس کے لئے مجھے تھوڑا ٹائم درکار ہے میں انشاءاللہ اس کی ورکنگ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ چپ لوڈ کیا ہے چپ لوڈ بیسکلی میرے اس ڈائیگرام سے آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ جب کٹر کٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو جتنی کٹنگ کی چڑائی ہوتی ہے وہ چپ لوڈ کہلاتی ہے تو یہ جیسے جیسے آپ ان چیزوں کی پریکٹس کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا جائے گا ساتھیوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ سیشن آپ کے لئے بہت ہی بہت ہی سود مند رہا ہوگا آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ ہم نے کسی بھی کٹر کو جب سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ اس کا فیڈ ریٹ سپرنڈل سپیڈ نمبر اپ فلیوڈ چپ لوڈ ان سب کو کس طرح سے مینج کرنا ہے ان کا کمبینیشن کیسے بنانا ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر کسی نئی ٹکنیک کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ